پاکستان جو ایک خواب کی عملی تعبیر ہے ہم نے مسلمانوں کی واضح نمائندگی کے ذریعے ملک حاصل کیا یہ اس خواب کو ایک تعبیر کی صورت دی تو اگر آپ اس کو جمہوریت کے تناظر میں دیکھیں اسی تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے تو ہمیں اس جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا نئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی تو بات یہ ہے کہ جو بہت بنیادی بات جس کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں ایک تسلسل کے ساتھ جمہوریت کو چلنا چاہیے یہ بات اس کی بہت کمی رہی بار بار جمہوری نظام ٹوٹتے رہے اور دوسرے نظام آتے رہے عمریتیں آتی رہیں فوجی نظام آتے رہے لیکن اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی تاریخ میں کم از کم آج کے دن تک جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیسرا جمہوری دور اچھا یا برا یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس وقت جاری ہے اور اگر ہم نے اس کو جاری رہنے دیا تو ابھی ہمیں وقت تو بہت لگے گا اور چونکہ ہمارے جمہوری نظام میں جو سیاسی قیادتیں ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس طرح جمہوری انداز میں مناظم نہیں ہیں تو وقت تو ابھی بہت چاہیے لیکن وہ تبدیلی آ چکی ہے جو کم از کم ہم لوگوں کا ایک خواب تھا کہ پاکستان کو ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے ہم مکمل طور پر جمہوری ریاست نہیں بنیں کیونکہ تمام ہمارے جو آدارے ہیں وہ جمہوری انداز میں کام نہیں کرتے بعض اوقات لیکن ایک انتخابی عمل ہے جمہوریت کا جو کہ قلیدی بنیاد ہوتی ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں نشاندہ ہی کروں گا اچھا اس میں آپ جتنی مرضی برائی کر لیں گے فلاں آدارہ زیادہ کر رہا ہے فلاں آدارہ کم کر رہا ہے فلاں کوئی اتنی آئینی حدود سے تجاوز کیا فلاں پارٹی نے آئینی حدود سے تجاوز کیا اتنی جو جو بھی باتیں ہیں لیکن ایک نظام چل پڑا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے تو یہاں میں سمجھتا ہوں امید کی کرنے جو دوسری بات ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہو رہی تھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جب ہم خواب کی تعویر کی بات کرتے ہیں تو وہ الجزائر ہو پاکستان ہو عراق ہو پوری مسلمان دنیا کا جیزے کہ حرمیت سنگھ صاحب جانتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہوتی آج مثلا ترکی جہاں پہ کھڑا ہے انیس سو تیس کے بعد اس کو اپس پچیس تیس سال پہلے تک بلکل ایک پسماندہ معیشت تھی ایک تبدیلی جب قیادت کی آجاتی ہے نظام کے اندر اچھی بڑی قیادت کی بڑی بصیرت والی قیادت کی اس کے بعد وہ نظام جو ہے صحیح معنوں میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے چونچہ میں نے ایک پروگرام میں ایک جو پچھلے یہ زبیر صاحب جو اس سمانے میں وزیر ہوا کرتے تھے انہیں دون کے ایک پروگرام میں میں نے کہا مجھے نام شاید نہیں لینا چاہیئے تھا لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے ذکر کر دیتا ہوں پروگرام ختم ہو رہا تھا کہا لگے جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہمیں روکا جاتا ہے تو میں نے انہیں کہا تھا اس وقت ترکی کی معیشت جو ہے وہ دو دھائی سال پہلے آٹھ سو چھ بلین ڈالر کی تھی جی ڈی پی میں نے کہا جس دن آپ پاکستان کی معیشت کو آٹھ سو چھ بلین ڈالر پہ لے جائیں گے تو تمام ادارے آپ کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو سیاسدانوں کو جب انہیں موقع ملتا ہے پہ ترین انداز میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور وہ صلاحیت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بیشتر پارٹیوں کی حد تک ابھی بہت محدود ہے اگر دیکھا جائے تو جس جذبے جو جذبے کے ساتھ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس نظریہ اور جس سوچ کے مطابق رکھی گئی تھی انفرچنیٹلی ایسے واقعات رنما ہوئے اگر میں بات کروں یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو کم سے کم اقلیتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ پاکستانیوں کی پچاس پرسنٹ سے فورٹی نائٹ پرسنٹ بنتے تھے پارٹیشن کے وقت تو وہ بھی اس وجہ سے وہ پاکستان میں ٹھہرے میں نے اپنی بات بھی اس سے پہلے ایک شو میں کر دی تھی کہ جب ہمارے علاقوں میں وہاں سے گاڑییں بھیجی کئی جو انتظامیات تھی ان کی جانب سے تو میرے دادا جی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہندوستان کی طرف جانا ہے کی نہیں تو ان کا جواب بڑا سیدھا سادھا تھا ان کا یہی جواب تھا کہ اس دھرتی پہ برا وقت آیا تو اپنی ماتا یہ جو ماں ہے ہماری اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہمیں تو بلیو ہیں ہمیں تو جناہ صاحب کا ویجن ہے اس پہ ہمیں یقین ہے اور ہم یہاں پہ ہی رہنا پسند کریں گے تین چار سو سال سے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ایسے اگر ہم جائیں سن کی طرف تو سن میں آج بھی اگر دیکھیں تو سن کی جو معیشت ہے اس میں ہندو برادری کا بھرپور کردار ہے جتنا بھی بڑا بزنس ہے ان کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اس میں بہت بڑی بھی آئے لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو صرف چار پرسند ہم رہ گئے ہیں وجہ کیا ہے وجوہات کے طرف جانا ہوگا یہ کوتاہیوں سے آگے نکلنا ہوگا جس طرح آپ نے بات کی کہ آج یہاں تک پہنچتے ہیں یہاں تک کا جو سفر ہے کتنا طویل اور کتنا کٹھیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مخلص نہیں رہے ہیں جس جذبے کے ساتھ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا جس مخلص سے اس کے لئے جدوجہد کی گئی اسی طرح ہمارے جو پولیٹیشن تھے چاہے آمر آئے چاہے پولیٹیشن آئے انہوں نے اس وطن کی کا رخ جس طرف لے کے جانا تھا جناہ کے اس ویجن کے مطابق وہ وہاں تک نہیں لے کے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دشتگردی کے واقعات ہوئے ستر آزار سے زائد جانے گئی تو ایک طویل جنگ سے ہم اب نکلے ہیں ہاں کوتاہیاں ہیں کئی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو آج کی اگر انسٹیوشن کی ہم بات کریں تو ابھی بھی ہم اس ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیہ ہم نہیں بنا سکے یہاں وہاں تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک ہمارے پاس سائنٹسٹ کی کمی ہے اگر ہم دیکھیں تو پڑوس میں اس وقت جو حالات ہیں برے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں وہ تحقیقاتی اداروں میں بھرپور کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں کام کرنا ہوگا حوصلہ دینا ہوگا نوجوانوں کو بھی دینا ہوگا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اداروں میں چل رہے ہیں دیگر چیزیں چل رہے ہیں نوجوان جو ہیں اس وقت مایوس نظر آ رہے ہیں ان کے حسنہ دینا ہوگا آج ہمارے پاس پی ایش ڈی سکولرز ہیں وہ یہاں سے مو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی اپورٹنٹیز کی کمی ہے ہمارے پاس وہ ایونیوز نہیں ہیں جو ہم ان کو پروائیڈ کر سکیں مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی بڑی بات ہوتی تھی تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اگڈور کیا جاتا تھا یہ فواد صاحب آئے ہیں تھوڑی سی مومنٹس ہی نظر آئی رہی ہے تو جوانوں کو حسنہ دینا ہوگا حسنہ دیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور یہی ٹیلنٹ کوئی اور استعمال کرتے ہیں اور یہی ٹیلنٹ جب یہاں ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہم ان کو وہ مواقع نہیں دیتے جب وہ باہر جلے جاتے ہیں تب جا کے ہم ان کے حوالے سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں بڑا تو ان کے گنگ آئے جاتے ہیں کیوں نہ ان کو وہ پلیٹ فارم یہاں میں فرام کیا جاتا یہ جمعہ جو ہے اس مون کے لیے استعمال ہوتا تو یقیناً اس مون کا جو مستخدم لحیز کا جو حال ہے یہ بہت چینج ہوتا بہت تبدیل ہوتا آج ہم ان ترقیات جو ممالک ہیں ان میں آج بھی ہم شامل ہوتے لیکن انفرچنیٹلی یہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے نہیں چل پڑا جس کوپی رائٹ کا ایک ایکسپلورنگ اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کی کمی ہے مثال کے طور پر جب آپ اینکر نہیں تھیں اور آپ کے اندر تو سارے گٹس تھے اینکرنگ کے تو آپ کو کسی نے ایکسپلور نہیں کیا آپ نے خود جا کے اپنے آپ کو بتایا کہ ہلو آئی ایم ہیر تو ہمارے پاس شاید وہ میکنیزم نہیں ہے پاکستان میں اس کی کمی بھی ہے جو تیچر صاحب پوچھلیتے ہیں جو بہت رول ادا کر سکتے ہیں جوات صاحب ایک تو پوائنٹ یہ آیا کہ اگر جو بہترین قیادت ہوتی ہے وہ ملک کو آگے لے کر چلی جاتی ہے کیا اس میں اداروں کی مضبوطی بہترین قیادت کے لانے کی بات ہوتی ہے یا بہترین قیادت ہی اداروں کو مضبوط کرتی ہے سب سے امپورٹنٹ جو ادارہ ہے نا کسی بھی ملک کے اندر وہ اس کا سیاسی ادارہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی اور جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں لوگوں کو اپنے سامنے رکھے اس میں جیسے ہرمیت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹی وی نے یہی جو کام کیا ہے کہ ہرمیت کو لے کے آئے ہیں سامنے ایک انکر کے طور پہ ہوسٹ کے طور پہ یہ بہت زبردست کام ہے ہمارے پاس وہ برینز تو ہیں سائنٹسٹ بھی ہیں ہمارے پاس اچھے باتھمیٹیشنز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں سرجنز بھی ہیں تینک ٹینکس بھی ہیں سوشلسٹ بھی ہیں انترپولوجسٹ بھی ہیں لیکن ان کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں کہ وہ اپنا جو برین ہے وہ اس کا استعمال کر سکیں یا اس کا استفادہ لوگوں کو دے سکیں ہرمیت اچھے جس طرح آپ نے بات کی کہ اپرچونٹیز مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے جتنے بھی نوجوان ہیں میں فیڈ میں جاتا ہوں میں جن جن لوگوں سے ملتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہو کے بھی وہ جب جاتے ہیں ایک مختلف انسٹیوشن میں یہاں جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے سفارش